اسلام علیکم دوستو آج میں چائنیز لینگویج کورس کمپلیٹ ان اردو کے لیکچر نمبر نائن کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر یہ دیکھیں لفٹ سائٹ کے اندر ہمارے پاس یہ چائنیز ورڈ ہے دی او یو اسے ہم نے پڑھنا کیسے ہے تو تو چائنیز کے اندر ہم ڈی کو تے کے طور پر پرنانس کرتے ہیں جس طرح ہم اردو میں تے کہتے ہیں اسی طرح ہم چائنیز میں ڈی کو بولتے ہیں تو یہ ورڈ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آل آل یعنی سب تیمام تو 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 mean آل تو ٹھیک ہے تو یہ اس کی for example دیکھیں اگر میں نے پوچھنا ہے کہ میرے پاس یہ question ہے دیکھیں میں کہتے ہوں نی دا پاپا گا گا تی تی چے چے می می ہاؤ ما یعنی اس کا مطلب ہے آپ کے ابو بڑے بھائی چھوٹے بھائی بڑی بہن چھوٹی بہن ٹھیک ہے تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق اس کا جواب بنے گا وَا دا پاپا گا گا تی تی چے چے می می ہن ہاؤ یعنی میرے پاپا بڑے بھائی چھوٹے بھائی بڑی بہن چھوٹی بہن سب چھوٹی بہن بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ابھی تک پڑھا ہے اس کے مطابق یہ جواب بنے گا لیکن تو کو use کر کے ہم اس اپنے جو question answer کو چھوٹا کر سکتے ہیں وہ دیکھتے ہم کیسے کریں گے سوری answer کو وہ دیکھتے ہیں پیچھے یہ اوپر اور یہ اس کا answer تھا اب ہم اس answer کو چھوٹا کیسے کر سکتے ہیں تو کی مدد سے وہ دیکھیں ہم answer دیتے ہیں وَا دا پاپا گا گا تی تی چے چے می می ہن ہاؤ یعنی میرے پاپا گا گا تی تی چے چے می می سب می می بہت اچھے ہیں لیکن جب ہم تو کا استعمال کریں گے تو ہم جس اس میں کہہ دیں گے تھامن تو وہ سب تھامن ہم نے دیکھا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر کہ تھامن کا مطلب ہے وہ دے تھامن تو وہ سب ہن ہاؤ بہت اچھے ہیں یعنی کہ یہ پوری لائن اوپر والی بول دیں یا یہ نیچے والی چھوٹی سی لائن بول دیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے یعنی آپ پورا ایک ایک بول کے کہیں وہ سب ٹھیک ہیں یعنی آپ سمپل اتنا کہہ دیں تھامن تو ہن ہاؤ تھامن تو ہن ہاؤ وہ سب ٹھیک ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس next word ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھا نو کو چوب تو اسی طرح یہ ہے اس کا مطلب ہے ہوم یعنی گھر اور سیکنڈ ورڈ ہے تھرڈ ورڈ یہ دیکھیں ہمارے پاس رن جس طرح ہم انگلیش میں کہتے ہیں دوڑنے کو رن اسی طرح چائنیز میں رن اور اس کا مطلب ہے شخص ٹھیک ہے چیا گھر رن شخص اب ہم ان کا استعمال دیکھتے ہیں اگر ہم ان دونوں کو sorry چیا اور رن دونوں کو کٹھا کر دیں تو اس کا مطلب بن جاتا ہے family members یعنی گھر کے افراد چیارن 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 آپ نے دیکھا میں نے چیا اور رن اس کو کٹھا کر کے کٹھا کیا تو یہ کیا بن گیا چیارن چیارن اور اس کا مطلب ہے family members گھر کے افراد تو دوستو ہم نے پہلے ایک question کیا تھا کہ یعنی آپ کے اببو بڑے بائی چھوٹے بائی بڑی بہن چھوٹی بہن ٹھیک ہیں کیا تو اس question کو ہم اب کیسے چھوٹا کریں گے ہم جس اتنا کہیں گے نیدچیارن ہاؤما نیدچیارن ہاؤما یعنی آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں مطلب کہ آپ اتنے سارے relations کو ایک ایک کر کے بولنے کی بجائے جس اتنا کہہ دیں گے کہ نیدچیارن ہاؤما تو آپ کا question بھی جو اوپر والا question ہے وہی سیم نیچے والا question ہے ٹھیک ہے ہم نے اب اس میں question کو بھی چھوٹا کر دیا پہلے ہم نے answer کو چھوٹا کیا تھا اب ہم نے question کو چھوٹا کر دیا یہ دیکھیں اب question کیسے پوچھا جائے گا نیدچیارن ہاؤما کیا آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں تو answer کیسا ہوگا مطلب ہن ہاؤ میرے گھر والے بہت اچھے ہیں یا آپ اس کا answer اس طرح بھی دے سکتے ہیں تھا من تو ہن ہاؤ وہ سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھا من تو ہن ہاؤ وہ سب ٹھیک ہے یا وعدہ چیارن ہن ہاؤ میرے گھر والے ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے لائی 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 مطلب تو کم آنا ٹھیک ہے آو آ رہا ہوں اس لئے ہم اس کو اس کے ان چیزوں کے لئے ہم اس لائی کو یوز کرتے ہیں لائی ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک ورڈ ہے چھو کیو یو چھو چائنیز کے اندر ہم کیو کو چھے کے طور پر پر پرنانس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پرنانسیشن کیا ہے چھے تو یہ کیا بن گیا چھو جیسے ہم نے دیکھا تھا سات کے لئے ہم کیا کہ بولتے تھے چھی اسی طرح چھو چھو مطلب to go to go مطلب جانا ٹھیک ہے چھو to go اب ہم ان کی اگزیمپلز دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا لائے ہم کہتے ہیں جی نی لائے اس کا مطلب ہوگا you come ٹھیک ہے نی لائے ما will you come کیا تم آؤگے اب اس کے اندر آپ کو ایک اور چیز ابھی دیکھیں ایک اور چیز وا لائے I come میں آتا ہوں لیکن میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جس طرح انگلیش کے اندر دیکھتے ہیں کہ مارے پاس مختلی طرح کی ٹینسیز ہوتے ہیں for example میں کہتا ہوں کہ میں آتا ہوں present tense میں کہتا ہوں میں آؤں گا future test میں کہتا ہوں کہ میں آیا تھا past test tense ان تینوں ٹینسیز کے لئے ہم مختلی طرح کی helping verbs use کرتے ہیں مختلی طرح کی forms use کرتے ہیں verb کی مختلی forms use کرتے ہیں لیکن اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے chinese کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر دیکھیں اب یہ وال آئے ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے i come میں آتا ہوں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے میں آؤں گا یعنی میں آپ کو کہتا ہوں جی میں آتا ہوں کی chinese بتاؤ تو اس کی chinese ہوگی وال آئے میں کہتا ہوں کہ آپ بتاؤ کہ میں آؤں گا کی chinese کیا ہے تو وہ کیا ہوگی وال آئے میں کہتا ہوں جی میں آیا تھا کی chinese کیا ہے تو وہ بھی کیا ہوگی وال آئے ٹھیک ہے تو چائنیز کے اندر تینسز کا کوئی چکر نہیں ہے اس کے اندر جسٹ آپ نے سیم ہی یوز کریں گے اور ورب کی بھی کوئی فارمز نہیں ہوتی یعنی یہ جو ایکشن ہے ورب ہے اس کی کوئی فارم نہیں سیمپل آپ نے کرنا ہے آؤں گا آیا تھا آ رہا ہوں سب کے لئے ایک ہی استعمال ہوگا اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے آگے جا کے مختلف طرح کے ٹائمز ہم یوز کرتے ہیں ان کی مدد سے ہم اپنے جو لسنر ہے سننے والا ہے اس کو بتا سکتے ہیں کہ میں کس ٹائم کی بات کر رہا ہوں میں گیا تھا آیا تھا یہ کر رہا ہوں یہ ہم آہستہ آگے کریں گے اسی طرح ہمارے پاس ہے جی چھو کی ایکشمپل دیتے ہیں نی چھو یو گو یعنی تم جاؤ اسی طرح یہ دیکھیں تھا چھو ما will he go یعنی وہ جائے گا کیا وہ جائے گا اب اس کا یہ بھی ہو سکتا تھا تھا چھو ما کیا وہ جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر تمام طرح کے جو پریزنٹ ہے پاسٹ ہے یا فیوچر تمام طرح کے ٹینسز کے لیے ایک ہی جملہ بولا جائے گا اب وہ کہتا watch who میں جا رہا ہوں یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے watch who کا کہ میں گیا یا watch who میں جاؤں گا ٹھیک ہے یہ آپ کو آگے 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 آستہ آستہ چیزیں کلیر ہوتی جائے گی اور مین چیز ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو اس کے اندر دیکھا چیارن یعنی گھر کے فراد چیا گھر رن شخص مین چیز تھا آپ کا چیارن اس کی پریکٹس کری جائے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آنا کو کیسے کہتے ہیں لائے اور چھو مطلب جانا ٹھیک ہے آپ ان سب چیزوں کی پریکٹس کریں اور ان سب یہ جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان کا ہم نیکس ویڈیو میں بہت زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی question ہو تو comment میں پوچھ سکتے ہیں like کریے گا share کریے گا اس ویڈیو کو اور subscribe کریے گا اس channel کو